جی جناب کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یوکے جائیں گے اور پیسہ کمائیں گے پونٹس کمائیں گے لگ گیا ویزا یوکے دا تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے یوکے میں جہاں تک بات کی جائے پیسہ کمانے کی تو اس کے لیے کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ویبلے سینٹر یہاں پہ مختلف برینڈز کے شاپس بھی ہیں اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا بھی محول اچھا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا بھی آپ کو کچھ ملتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیزوں میں آپ سے ڈسکس کروں گے کہ چلنا بہت پڑتا ہے لندن میں آپ نے چلنا ہی چلنا ہے انڈرگراؤنڈ سٹرینز بھی اویلیبل ہیں اور وہ مختلف سٹیشنز پہ آپ کو لے کر بھی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد بھی آپ کو کافی اچھی خاصی واک جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ سائیکلز اویلیبل ہوتی ہیں لیکن پھر اگر میرے جیسا بندہ ہو جس کو نہیں چلانے آتی تو اس نے تو دیفنیٹلی چلنا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے ویزٹ ویزر پہ بھی تاکہ آپ اچھے سے اپنا جو ٹرپ ہے چاہے وہ شارٹ ہے یہ لانگ ہے اس کو انجوائی کر سکیں تو جناب یہ اس وقت میں ویملے سینٹر میں ہی گھوم رہی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سولو ٹرپ تھا سولو ٹرپ پہ آپ ویسے بھی بہت انجوائی بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ جو آپ کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے جیسے کہ سب سے میرے لیے جو مسئلہ تھا وہ ٹرین کو سمجھنا ہے یہ ایک میرے لیے مشکل تاس تھا لیکن خیر وہ میں نے سیکھ لیا تھا سولو ٹرپ پہ ایک اور ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری پکچرز اور ویڈیوز کون بنائے گا تو کوئی نہیں آپ سیلفیز ٹک لیں اور بس یہ جو میں کر رہی ہوں اس طرح آپ کرتے کرتے پھریں گھومیں تو جناب اسی ٹردے ٹردے پہنچ گیا مادم ٹیسو ہوں پتہ نہیں انہوں کس طرح جو پرنانس کرنے بارال میں نے تو اس کو کر دیا پرنانس جناب اچھا پنجابی یا ہنکو یا جو بھی میں بات کر رہی ہوں ادھر اصل میں یوکے میں بڑی بولی جاتی ہے میں نے بڑی سنی ہے اچھا جناب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں پچرز لے لو بھائی ہماری ساتھ میں بچے بھی اٹھائیں رہے ہیں بچے بھی انجوائی کر رہے ہیں اور جو دھپی کا میڈم تھی وہ بڑی تھک گئی تھی ان کی کمر میں در شروع ہوگی تھی کڑی ہو کے تو جناب یہ دو ہیروز بھی کھڑے رہے تھے کہتے بھائی جلدی جلد کرو ہم نے پھر رات کو گھر واپس جانا ہے تو جناب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی رونکے شونکے رگنی ہیں اچھا یہاں کی ایک چیز بڑی اچھی تھی کہ سب جو ہے نا خود با خود ہی دوسرے بندے کو چانس دے تھے کہ آئے یہاں بھی پکچر بنائی ہیں پاکستانی جو ترہ نہیں ساتھ اچھی بک جاؤ جب تک تصویر اچھی نے آئے چھوڑنا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کتنا مسکرار ہی ہے نا اچھی لگ رہی ہیں تو جناب یہ ہیرو بھی کھڑے ہوئے تھے جن کی مو دوسرے چلیں جناب یہ بھی اپنا انجوائے کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی سیلفیاں شیلفیاں لے لی تھی ہم نے اور اس کے بعد ہم آگے کو جو ہے روانہ ہو گئے اور یہاں سے چلتے چلتے یہ کوئی سپورٹس میں جو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے پتہ نہیں کون بندی ہے باہر اچھی لگ رہی تھی بہت تو کہتے ہیں فوٹبال لینا ہے میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس ہے اس کے بعد جی چلتے چلتے ہم یہاں پہ پہنچے تو یہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ جانا اپنی پکچ کوئی تھا پتہ نہیں کون تھا اس کے بعد جی انہاںٹی کے پاس سے ہم گزرے تو یہ ناراض ہو گئی کہتی میرے پاس سے گزر گئی پھر میں واپس مڑی اور میں نے کہا یہ دیکھیں جی میں آپ کے پاس کھڑی نہیں ہوں تو جناب پھر آگے چل کے یہ کوئی تھی سنگر تو یہ میں جو سائٹ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ بھائی مجھے بھی دیکھتی بھی جاؤ تو جناب ان کے ساتھ بڑی میلا دھوم لگا تھا ان جناب کے ساتھ تو دیکھ رہے ہیں پیچھے بڑی امام ہے تو میں نے کہا چلیں ان انکل جی کیا پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں تم وزٹ ویزا پہ آئی ہو میں تو ترہا ہی نکل گیا تو پھر میں واپس ہوگی پھر یہاں سے یہاں سے نکلنے کے بعد میں آگے گئی تو یہ کچھ جو ہے نیوز پیپر ویسپلی ہو رہے تھے اس کے بعد آگے چل کے نا یہاں پہ بڑی حجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی تو میں نے کہا دیکھوں ذرا کیا ہے تو پتہ چلا میں نے کہا کہیں رونگ ٹرنویل ہوئی جو نہ بلائی نہ نکل ہے لیکن یہ آگے چل کے جو ہے نا ان کی ساری کہان یہاں یہ ان کے پرانے جو ہے بارداد کرنے کے سارے طریقے یہ سب یہاں پہ موجود تھے یہ دیکھیں نا اس کو انٹا ہی ڈال دیا تھا انہوں نے اس کے بعد یہ انکل جو آوازیں نکالی انہوں نے میتران نکل گیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرنے لگے تھے یہ اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہی جو ہے ہم آگے چل دیئے چلتے 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 جناب پھر ایک بورت دیر آگیا میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں جیل کے اندر ہیں کہتے ہیں میں نے ایک نعرہ لگا دیا تھا م میں نے کہا ہائی کیا کرتی آپ نے اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں یہ آنٹی بڑے جو ہے نا آرام سکون سے مطمئن گھڑی جو کہتی میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے یہ آگے سین اس کو آپ سننے اس کے بعد میں بات کروں گا ہاں جی جناب طرح شرا نکل گئے ہوں گے آپ کے یہ آنٹی اتنا مسکرار تھی کہ اس کا سار کارٹ میں تو چونگی دی نہیں مار سکتی چلو جی آگے چلے چلو جی یہ جناب جاتے جاتے میں نے کہا چلو بھئی اس میں بیٹھیں گے تھک گئے ہیں چل چل کے تو باقی کا نظارہ جو ہے نا آپ میں اس طرح سے دیکھیں گے لیکن جب بیٹھا دیا تسلی سے بعد میں کہتے ہیں سوری جی آپ لوگ اتر جائیں جو ہے نا گاڑی خراب ہوگی ہے اس کے لئے آپ کو کل ٹکٹ لے کے دوبارہ آنا پڑے تھا بھئی دھما خراب ہے دوبارہ ٹکٹ لے کے آئے اتنا مہنگا وہ بھی پونٹس کے اندر تو جناب ہی سپائیڈر مین کہہ رہا تھ میں بھی خود تھک گیا ہوں یہاں پہ بیڈ بیڈ کے تو یہ دیکھیں جی لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ وہ جو بچے دیکھتے ہیں شوک سے موویز تو یہ کریکٹرز بھی تھے یہاں پہ یہ انکل پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشی کرتے ہیں میں کہا ڈک جاؤ گے تھا لے تو آگے چلتے ہیں جناب اس پہ انڈ کرتے ہیں پتہ نہیں اب یہ کن سوچوں میں تھی خیر اس کو دیکھ کے پھر میں باہر نکل رہی میں نے کہا بھائی اب تھک گیا ہوں میں جا رہی ہوں ٹاٹا بائے بائے آپ بھی بتا دیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تو کل انشاءاللہ نے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے ہم دوبارہ تب تک کے لئے اللہ حافظ